سبسکرائب کیجئے ہماری ہیوٹیوب چینل کو اور ہمارے میگیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بھیل آئیکن بھی گبھر قبلہ کی طرف یمستید میں پیر پھیلا کر بیٹھنا شرن کیسے ہیں قبلہ کی طرف پاؤں ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں نہ کرو چار پائی پر سوتے ہوئے قبلے کی طرف ٹانگیں نہ کرو یہ بیعت بھی ہے یہ گستاخی ہے یہ گستاخی مولویوں نے بنائی بھی ہے میں آپ کو اس کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں کوئی شخص بیعت اللہ شریف میں جائے اور اس کے لیے بیعت اللہ کھلا وہ اسے مل جائے اور وہ اندر داخل ہو جائے یہ خوش نصیب ہے یہ بل نصیب خوش نصیب ہے جب یہ بیعت اللہ میں داخل ہوگا جب یہ بیعت اللہ میں داخل ہوگا تو کیا بیعت اللہ اس کے پاؤں کے نیجے نہیں ہوگا جی یہ چار دیواریں ہیں بیعت اللہ شریف کی جو انسان اندر داخل ہو گیا آخر اس کی پشت بیعت اللہ کی کسی نہ کسی دیوار کی درف تو ہوگی نہ اور ہر دیوار کی طرف مسلمان مو کر کے نماز پڑتے ہیں ادھر والے ادھر مو کرتے ہیں ادھر والے ادھر والے ادھر والے ادھر والے ادھر والے ادھر شریف کھل جائے اور آپ اندر چلے جاؤ کیا آپ کے قدموں کے نیچے آیا یا نہیں آیا اس کا فرش کیا آپ کی پوشت بیعت اللہ کو ہوئی یا نہیں ہوئی یہ میڈن انڈیا پاکستان مسئلہ ہے ہاں یہ ایک صاحب نے ہم سے مسئلہ پوچھا کہ بیعت اللہ کی طرف پاؤں کرنا کیسا ہے میں نے کہا بے عدبی ہے میں نے کہا قرآن حدیث سے ثابت کریں کہ بیعت اللہ کی طرف پاؤں کرنا ناجائز ہے میں نے کہا قرآن سے اتنا ثابت ہے یعنی قرآن حدیث میں اتنا ہے کہ بیت اللہ کی تعظیم کرو شائر اللہ میں بیت اللہ تو سب سے پہلے ہے نا اب تعظیم کا طریقہ کیا ہوگا یہ عرف بتائے گا یہ کون بتائے گا عرف میں نے کہا عرف میں کسی کی طرف پاؤں کرنا بولو بھائی بے عدبی ہے بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا کیوں بے عدبی نہیں ہوگا ہے بھائی یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن حدیث میں ہے نا والدین کا احترام کرو ہے نا اب آپ اببہ کے سامنے پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں یوں اببہ کی طرف پاؤں رکھ کے آپ اببہ کہیں یار ایسا نہیں کرو میں تمہارا باپ ہوں آپ کہیں اببہ اللہ نے ہمیں اببہ کے احترام کا حکم تو دیا ہے پاؤں پھیلانا اببہ کے سامنے منع ہے اس پر کوئی حدیث میری نظر سے آج تک نہیں گزری یہ مولویوں کی بنائی بھی بات نہیں ہے تو جو یہ دلیل دینا آپ اس کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے ہیں ایسے کر کے جو یہ دلیل دینا آپ کہیں ٹھیک ہے یہ میرے تلوے دیکھتے رہو اور میں بعض لوگ کہتے ہیں جب بیتاللہ کی چھت پہ چڑھنا جائز ہے تو پاؤں کرنا جائز کیوں نہیں ہوگا جب پاؤں کے نیچے آپ نے بیتاللہ کو کر دیا مکمل کھڑے ہو کر تو ان لوگوں کے دو جواب ہیں ایک جواب یہ کہ آپ تو قیاس سے کام لے رہے ہیں چھت کو قیاس کر رہے ہیں کس پر پاؤں پھیلانے پر دوسرا جواب یہ ہے جو اصل جواب ہے کہ چھت پہ کھڑا ہونا یہ بے عدوی نہیں سمجھا جاتا سمجھ میں آری بات کسی کی طرف پاؤں کر کے کھڑا ہونا یہ بے عدوی جو چیز سمجھی جائے گی نا جیسی اس پر وہ حکم لگائیں گے یہ عدب جو ہے نا اس کا تعلق عرف سے ہوتا ہے عرف بڑی عجیب چیز ہے دیکھو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں آپ کے ہاں گھر میں میز پہ قرآن رکھا ہوا ہے آپ اونچی جگہ پہ چڑھ جاتے ہیں نیچے قرآن رکھا ہوا ہے اس کو بے عدوی سمجھا جاتا ہے نا تب ہی کہتے ہیں بھائی نیچے قرآن رکھا ہے تم چپل لے کے اوپر چڑھے ہو لیکن آپ اگر چھت پہ چڑھ جائیں اور چھت کے نیچے والی شلف پہ قرآن رکھا ہوا ہو اس کو بے عدوی حالانکہ عقلی لحاظ سے یہ اس سے بھی بڑی بے عدوی ہے کہ بھائی آپ بلکل اوپر چڑھ گئے اور بلکل چھت کے نیچے کیا ہے ہے بھائی اسی پورشن میں نیچے کئی قرآن رکھ ایک بھی نہیں ہے مثلا یہ مسجد ہے یہاں درجنوں قرآن رکھے ہوئے ہیں آپ مسجد کی چھت پہ جائیں گے تو اس سارے درجنوں قرآن آپ کے پاؤں کے نیچے لیکن عرف میں اس کو نیچے سمجھا نہیں جاتا عرف میں اس کو بالکل ایک الگ مکان سمجھا جاتا ہے آپ اپنے بچے کو کندھے میں بٹھا لیں یہ بے عدوی نہیں سمجھی جاتی بچہ آپ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے گا تو یہ بے عدوی سمجھی جاتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا جائز ہے اور دلیل سے ثابت کرو نا جائز میں کہتا ہوں بادشاہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھ جاؤ یا جو عالم یہ فتوہ دے رہا ہے اس کی طرف پاؤں کر کے بیٹھو ٹھیک ہے نا پھر دیکھو کیا ہوتا ہے میں سعودی عرب میں بیٹھا ہوا تھا ایک دفعہ جدہ ائرپورٹ پہ تو میں ایسے پاؤں کر کے بیٹھا ہوا تھا ہی ہوں تو میرے پاؤں کسی عرب کی طرف کہ پاؤں نیچے کریں آپ کے پاؤں میری طرف ہو میں نے فوراں معذرت کی ان سے میں نے کہا بہت معذرت تو اب ایک پاؤں کا طلوہ کسی عربی کی طرف ہو رہا ہو جس کو وہ برداشت نہیں کرتے اور بعض لوگوں کا مزاج نازوک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پورے دونوں پاؤں بیت اللہ کی طرف ہوں گے تو یہ بیعد بھی نہیں سمجھ جائے گی کیا ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی فتوہ نہ لگائیں اگر کوئی دونوں پاؤں بیت اللہ کی طرف کر کے بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ بے عدب ہے یہ اس لیے کہ وہ کسی عالم کے فتوے پر عمل کر رہا ہوتا ہے اور عوام میں اتنی باریک باتوں کی کشعور کیونکہ بہت سے عرب علوہ کہتے ہیں کہ جائز ہے بیت اللہ کی طرف تو وہ بچارہ اس کی بس میں جو تھا وہ اپنی بسات کے مطابق فتوہ لے کے عمل کر رہا ہے لیکن لوجیکلی یہ درست نہیں ہے یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نیت غلط ہے بھئی ہم مسلمان کے عمل کی حد تل امکان اچھی تعویل کریں گے لیکن آپ ایسی حرکت کی کوشش نہ کریں عرف کا تعلق کس سے ہوتا ہے میرے بھائی بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بیٹھک بنائی تھی بیت اللہ کے قریب تو اس میں پیٹھ کس کی طرف ہو رہی تھی بیت اللہ کی طرف اتنا ہے کہ حرج نہ ہونا شروع ہو جائے اگر پشت کو بھی حرام کر دیا جاتا نا تو پھر بڑا حرج تھا کیونکہ لاکھوں حاجی آتے ہیں تواف کر کے نکلتے ہیں وہ پیٹھ نہیں کرتے کتنی ایک مسئبت کھڑی ہو جاتی تو اس لئے اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ بھئی پشت کرنے کی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کیونکہ اس میں حرج واقع ہے نا وہ عدب جس کی وجہ سے آپ حرج میں پڑھنا شروع ہو جاؤ وہ عدب پھر جائز نہیں ہے اس میں مسلمانوں کو نقصان ہے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا یہاں بھی بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو لیکن اگر جوڑوں میں درد ہے کوئی مسئلہ ہے بیٹھنا مشکل ہے زمین پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھتے ہیں پاؤں فولٹ کرنا مشکل ہے تو آپ بیت اللہ کی طرف پاؤں کریں کیونکہ عدب اس حد تک کیا جائے گا جس میں حرج واقع نہ ہو اگر تنگی ہونے لگی ہے مشکل ہو رہی ہے پھر شریعت نے اجازت دی ہے آپ پھر بیت اللہ کی طرف پاؤں بولو بھائی کر سکتے ہیں یا امن میں سہتے رہے ستم علماء دے و بدر نانا تبیقل شکر صدقہ وفاقہ پہ کریں